اسلام علیکم جی دوستو امیدہ و خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیرے سے رکھیں بات یہ ہے کہ کلائنٹ ڈونے کا جو طریقہ کار ہے بلکہ کلائنٹ ڈونے کا جو میتھرز ہیں میں نے اسے تین عصوی میں تفریم کیا ہے پہلے احساس سوشل میڈیا ہے دوسرا احساس گوگل ہے اور تیسرا احساس جو ہے وہ فری لانسنگ کی ایک پلیٹ فارمز ہے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ فری لانسنگ کی ایک سرویس ہے ٹھیک ہے اور ہم اس سرویس کے گینج سے جو ہے وہ منافع کماتے ہیں تو لہٰذا فری لانسنگ کے جو پلیٹ فارم ہیں وہ تو فائیور ہے اپورک ہے ایڈ سے ہے آئی کا پی فائی ہے ایسیو کلرک ہے تو اس طرح سے پانس سے دس سب میتھرز ہیں پانس سے دس سب پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ہمیں کام دیتے ہیں اور ہماری کمائی کا ہماری آمدنگار دس سے بیس پرسنٹ وہ کٹوٹی کرتے ہیں سہی؟ تو اس کٹوٹی کے اگینج سے ہمیں وہ کافی بینیفٹ دیتے ہیں ہمارے حقوق کا خیال رکھتے ہیں ہمیں کام دونتے ہیں ہمیں کام دیتے ہیں تو خیر تو اصولی طور پر فری لانسنگ کا کام ہوں ہے فری لانسنگ کے پلیٹ فارم پر ہی کرنا چاہیے لیکن ابھی میں نے فری لانسنگ کے جو پلیٹ فارم میں ان کی شروعات نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان پر کام کرنے کے لیے آپ کو ایک لیکچر نہیں بلکہ صرف ایک ویبسائٹ کے بھی کم کم پانچ لیکچر اٹینڈ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے؟ پہلے اکانٹ بنانا پھر اپنے دکان تاری وہاں پر شروع کرنا پھر کلائنٹ جو ہے وہ سرویسیز دینا یہ سرویسیز کی کیٹیگری سے بنانا تو مطلب وہ ایک سیکنس ہے اور سب سے اہم جو وجہ ہے کہ جو میرے ذہن میں آئی اور میں نے گوگل کلائنٹ سے شروعات کی اور میں فری لانسنگ کے پلیٹ فارم کی طرح نہیں گیا وہ یہ کہ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ایسے ہی ہیں جو پری لانسنگ کے پلیٹ فارم میں جیسے فائیور کی بات اگر ہم کریں تو فائیور پر پہلے آپ فائیور کو سیکھیں گے پھر اس پر اپنی آپ ایک اکانٹ بنائیں گے اکانٹ بنانے کے بعد اپنی گیگز یعنی سرویسیز دکان تاری بنائیں گے اس کے بعد تو جو آپ کو آرڈر ملے گا وہ آپ نے اپنی جیب سے آرڈر فل فل کروانا ہے وہ آرٹیکل آپ نے اپنی جیب سے پیسے دیکھ کر جو ہے وہ آرٹیکل آپ نے پوپلش کروانا ہے اور بعد میں آپ کو فائیور میں پیسے آ جائیں گے لیکن پیسے آپ کی جیب میں نہیں آئیں گے بلکہ فائیور اکانٹ میں آئیں گے اور فائیور کی جو اصول و ضعبت ہیں اس کے مطابق جب سو ڈالر ہوں گے تو دن آپ ویڈرار کر سکیں گے اور جب آپ ویڈرار کی ریکویسٹ سینڈ کریں گے تو میرے خیال سے پہلے طفعہ آپ کو پیمنٹ چودہ دن بعد آئے گے ٹھیک ہے تو شروع میں یقینا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اتنا زیادہ انتظار نہیں کر سکتے صحیح اور اپنی جیب سے پیسے لگا کر آرڈر بھی فل فل نہیں کروا سکتے صحیح تو میں نے شروع جو کی ہے وہ گوگل سے کی ہے اور گوگل سے کلائنٹ ڈونڈنے کے جو تین تین میتھڑ ہیں میں نے پہلا جو تھا وہ تھا پہلے کا ذکر بھی اس لیے میں نے شروع کی تھی آپ کے ذکر میں یہ تھا کہ ہمیں صاف صاف کلائنٹ دے دی جائیں کوئی ویبسٹ دے دی جائیں جہاں سے ہمیں کام ملے اور ہم کام کرتے جائیں تو وہ پہلا جو میتھڑ تھا اس میں میں نے کو بتایا کہ یہ کلائنٹ ہیں لیکن کسی اور کا کلائنٹ ہیں یہ سرویسز لے رہے ہیں لیکن کسی اور سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے؟ تو وہ شارٹ کٹ میتھڑ تھا ٹھیک ہے؟ وہ ہمارا پاکستانی میتھڑ تھا ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم ریکمنٹ نہیں کرتے اور سوشل میڈیا میں نے فیس بک سے آغاز کیا تو وہاں پر میں نے لرننگ اور لرننگ کا کہا کہ آپ یہاں سے لرننگ کریں ارننگ پر آپ فوکس ہے یہاں سے نہ کریں خیر تو جو دوسرا میتھڑ ہے وہ آج کا لیکچر ہونا چاہیے لیکن میں نے پہلے جو ہے وہ کلچ ڈارڈ کو ایک بزنس ڈائریکٹری کی ویب سیٹ سے جو ہے وہ ایجنسی یا کمپنی جو ہے وہ ان سے کام دینا جو میں آپ کو سکھا میں نے آپ کو بتایا پریویس لیکچر میں ایسے ہیں تو یہاں پر آج بھی ہم جو ہیں وہ گوگل سے کلائنٹ لینے کا تیسرا میتھڑ جو کہ ایکچوال میں پہلا میتھڑ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں جہاں سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں ایک یا دو جو ہیں وہ آرٹر ملے گے یا سمجھیں کہ ایک دو آرٹیکل پبلش کروانے کا ہمیں آرٹر ملے گا ٹھیک ہے تو وہ ہمیں پیسے ایڈوانس میں دیں گے یا ہمیں بات میں دیں گے تو بھئی اگر ہمیں وہ پیسے بات میں دیں گے تو ہم بھی جس سے آرٹیکل پبلش کرائیں گے اس کو بھی پیسے بات میں دیں گے ٹھیک ہے اور نارملی ایڈوانس جو ہیں وہ کبھی بھی ایڈوانس پیسے نہیں مانگتا لیکن وہ جو آرٹیکل پبلش کر رہا ہے وہ تھا انوینٹ ڈاٹ میکزین ڈاٹ کو تھا تو وہاں پر انوٹ ڈا سالڈر ایڈوانس میں پی کرنے تھے لیکن اگر وہی میں آرٹیکل پبلش کرواتا ہوں تو صاف سی بات تھی کہ میں نہیں کرنے تھا کہ بھئی پیسے جب آئیں گے تو میں آپ کو پی کر دوں گا ٹھیک ہے یعنی ہمیں اپنی جیب میں سے رپیہ بھی خرصی کرنا نہیں پڑتا خیر تو لارچ لیکسے تھا اس میں بھی میں نے اپنے لیے جو ہے وہ کمپنیز کو میں نے ای میل کی اور ساتھ میں نے آپ کو دکھایا کہ میں اپنے لیے کام کر رہا ہوں تو آج بھی میں کوشی کرتا ہوں کہ اپنے لیے کام کروں یا اپنا کام کرتا ہوں اور ساتھ سکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کو بھی پتہ چل جگہ کہ ہم کس طرح سے کلائنٹ فائنڈ کرتے ہیں اور یہ جو میتھڈ ہے اس کا نام ہے کہ کی ورڈ ریسرچ ہے فانڈنگ کلائنٹ سے with the help of کی ورڈ ریسرچ ہے تو جیسے میں بار بار کہہ رہا ہم کہ گوگل پر جب ہم کوئی جملہ کوئی مقصد ہے کوئی question لکھتے ہیں تو وہ ہمارا کی ورڈ ہوتا ہے تو آج ہم نے گوگل سے کی ورڈ لکھ کر تو کمپنیز یا stores یا شابی مال ورڈ یا کلائنٹ سے ڈونڈتے ہیں اور ان کو ہم جہاں وہ ای میل کرتے ہیں اللہ کا نام دے کر ہم ای میل کرتے ہیں تاکہ اللہ کرے کہ ہمیں کوئی رسپونس آئے اور ہمیں کلائنٹ ملے تو خیر ساتھ سے پہلے ہم گوگل اوپن کرتے ہیں یہ گوگل ہے اب میں اپنا ای میل آئی اوپن کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے طریقہ کا جو ہمارا کسی سے رابطہ کرنے کا ہے وہ ہے ای میل ہے ٹھیک ہے ہم کلم کی ماریں گے یا کلم کے ساتھ کام چلیں گے یعنی لکھ کر فون نمبر بھی ہوتے ہیں لیکن ہم ای میل پر ہی کمیونکیشن کرتے ہیں اور کام لے کر کروا کر کچھ اس میں پیسے کمائیں گے تو خیر یہ جو میرا ای میل ہے یہ بھی میرا پرسنل ہی ہے اور لیکن ای میل میں کرتا ہوں یہ جو میں نے اپنا اکیڈمی کے نام سے بنایا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پروفیشنل ای میل آئیڈیا جائے ہیں اور سب سے اچھا ای میل آئیڈی وہ بنتا ہے جب آپ اپنی ویب سیٹ میں آتے ہیں تو اس کے اندر آپ ای میل آئیڈی باتے ہیں اور وہ ای میل آئیڈی نارمالی انفوز کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور آگے اس میں اسی ویب سیٹ کا نام بھی آ جاتا ہے صحیح خیر تو یہ میری ویب سیٹ کو تو نہیں لیکن میری اکیڈمی کے نام سے جو ہے وہ ای میل آئیڈی ہے تو میں اسے اپن کرتا ہوں دیکھ 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 خیر اب ہم گوگل اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں لکھتا ہوں آن لائن شاپنگ سرال دراصل مجھے جو دوسرا آرڈر ملا تھا اس میں کلائن نے مجھ سے یوکے کی ویب سیٹ کا پوچھا تھا اور پھر اے کو اکسپٹ کرکے تو اس نے مجھے آرڈر دیا مزید اس نے آرڈر نہیں دیئے کیونکہ میرے پاس یوکے کی مزید ویب سیٹ نہیں تھی تو اس کے بعد مجھے دکھ ہوا اور میں نے مزید یوکے کی جو ہے وہ ویب سیٹ اکٹھی کی تو آج سا سا میرا فوکش ہے وہ یوکے پر ہی ہو گیا ہے تو ہم نا آن لائن شاپنگ سٹور لندن لکھ رہتے ہیں تھوڑا ساڑا ڈیفرنٹ کیورڈ ہو گیا تو یہ جو میں نے جملہ لکھا ہے آن لائن شاپنگ سٹور لندن یہ بھی یوکے کا شہر ہی ہو نا تو ہونے شاپنگ سائٹس لندن یہ نیچے کیورڈ آ رہا ہے آن لائن شاپنگ سٹائٹس آن لندن کہ وہ کونسی ویب سیٹ ہیں جو کہ آن لائن شاپنگ کی ہیں یعنی سٹوروں کی ویب سیٹ ہی تو تو میں تیسرا جو کیورڈ ہے اس کو آج میں سرجے کرتا ہوں کیسا ہے اب ہم باری باری جو ہے وہ اب طریقہ کا یہ ہے کہ جیسے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جو جن ویب سیٹ کے تھارٹی لو ہوتی ہیں نا ہم ان کو اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی آرٹیکل پوپلش کرویں گے آرٹیکل کے ساتھ لیک بھی پوپلش ہو جائے گا ایک بیک لنک مل جائے گا اور اس طرح سے کئی بیک لنک ملیں گے تو ایک ویب سیٹ کے تھارٹی انہانس ہو جائے گی جب اتھارٹی انہانس ہوگی تو ٹریفک زیادہ ہوگی جب ٹریفک زیادہ ہوگی تو اس کو تین چاد رائے سے آمدان جو ہے وہ آنے جو آتی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی یہ ہی ہم شروع سے کلبتے آ رہے ہیں ایسی نا شروع سے ہم یہی کہا ہے میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ بیک لنک کیا ہے اور ایسی او کیا ہے ایسی او میں بیک لنک اور آف بیج ایسی او میں بیک لنک ہے اور بیک لنک میں آرٹیکل گیسٹ پوز کے ذریعے جو پبلش کرا جاتا ہے اس کے اندر لنک لگاتا ہے ایسی نہیں تو ہم نہ پھر نیچے چلے جاتے ہیں ایسی ویبسائٹ جن کا ڈی اے ڈی آر ہے یا ٹریفک کم ہو وہ ہماری سرویسی لے سکیں گی جتنا ہم نیچے جائے اتنا ہی اچھا ہے تو میرا جو سیٹنگ ہے گوگل کی اس میں پیج نہیں شروع رہے وقت نیچے چلتے جائیں گے تو سمجھیں کہ دوسرے تیسے چوتھے نیچے نیچے چلتے جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے پہلے پیج سے دوسرے دوسرے سے تیسے نیچے ہم جا رہے ہیں تو میٹمیز ہم نیچے دوسرے نیکس پیجز پر ہی جا رہے ہیں خیر ہوتل ہاؤس بیوٹیفل دی تھرٹی بیسٹ آنلین شاپنگ سائٹس تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے وہ ہمیں تیس اچھی ویب سائٹیں جو آنلین شاپنگ کی ہیں تو اسے ہم اپن کر لیتے ہیں اور کوشی کرتے ہیں اس کے اندر جو تیس ہیں نا ان کو ہم ایک ایک کر کے تو پھر ایمیل کریں یہ ایک آرٹیکل ہے اور اس میں انہوں نے ویب سائٹ کا ذکر کیا ہوا ہے اسے ہم چھوڑی رہتے ہیں یہ ایک ویسٹ فی ڈارڈ کام ہے یوکی کا لندن کا اسے اپن کرتے ہیں آنکھیں بند کر بھی اپن کر دی جاتے ہیں کیا خیال ہے دیکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارا ریزر کہاں کہاں لکھا ہوا ہے اور کس کو ضرورت ہے یا کس کو نہیں ضرورت ہے ہم نہیں کٹھا اپن کر کے نا تو ان کو ہم اسے ہم کہتے ہیں ایمیل مارکٹنگ جب ہم کسٹمئر ڈونڈنے کے لیے ایمیلیں کرتے ہیں تو وہ ایمیل مارکٹنگ ہی ہوگئی ہیں تو مزید ڈیزرٹ پر چلے جاتے ہیں میں نہیں کٹھا اینا کافی زیادہ اوپن کر لی ہیں آپ کے سامنے تو ان کو ایمیل مارکٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ساری نیٹ سلو ہے اور ساری بینگ ہی کرتے جا رہی ہیں ہم پہلی پر آجاتے ہیں دیشتی زیادہ کام ہمارا رائٹ سائٹ پر ہی ہوتا ہے تو وہی طریقہ کار ہے کہ ہم کنٹیکٹ ایمیل ایڈی ڈوننے کی کوشش کرتے ہیں نیچے جا کر یہ فون نمبر دیا گیا ہے بس فون نمبر کے لیے پہلے ہم موبائل میں سیو کریں گے نمبر کو پھر ہم واتس اپ پر وائس میسری کر سکیں گے تو اس سے ہماری جان ہی جاتی ہے اس میں ایمیل نظر نہیں فلحال آ رہا کنٹیکٹ بھی نظر نہیں آ رہا لیکن یہ جو ایپ پر لکھا ہے ایڈ میٹن فیس بک اس پر کلک کر لیتے ہیں اور اس کو ویب سیٹ کو ہم بان کر دیتے ہیں دوبارہ ایپ پر کلک کر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے میں نے اسی پر بان کر دیا ہے تو یہ ہمیں فیس بک پر لے گیا ان کے پیج پر لے گیا اور یہ دیکھیں کہ پیج پر اب اوٹ میں یا انٹرڈکشن میں انہوں نے اپنا فون نمبر اپنے ویب سیٹ کا نام اور ایمیل ایڈی دکھا ہوا تو میں یہاں سے لے لیتا ہوں بان کر دیتا ہوں ایمیل لینا ہی ہمارا مقصد تا اب میں اس کو ایمیل کرتا ہوں ایمیل ایڈی میں نے کپی کرتا کر لیا اور جو میسیج میں نے پھر لکھا ہوا ہے یہ وہی میسیج ہے جو کمپنی کو کیا تھا لیکن اب ہم کمپنی کو نہیں کر رہے کمپنی کو ہم نے دکھا تھا مجھے کام دو مجھے کام دو یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے فلال میں کپی کر رہا ہوں لیکن ڈیفرنٹ ہوگا تو ہم یہاں ریکویسٹ سے فارورک کی بیائینا این آفر کر لیتے ہیں فار کی جگہ آف کر لیتے ہیں گیسٹ پوست گیسٹ پوست یہ ایک کوئی شاپنگ بھال تھا میں نے اس کا ایمیل ان کے فیس بک کونٹ سے ایمیل لیا اور میں اسے ایمیل کرنا لگا ہوں تو میں اسے آفر کرنا لگا ہوں سجیٹ کہ این آفر آف گیسٹ پوست ان لنک انسرشن ان آرٹکل آئیٹن بلکی جسٹ جسٹ پوست گیسٹ پوست ان لنک انسرشن bulky ری اٹھ کے سارم واہم میل یا فیلمیں لو سکتے ہیں جو سے آفر آئیے کس آفر آئیٹن آئیٹر آارٹکل آئیٹر آئیٹر آئیٹ کل آئیٹ نکو penguin اور ویبشت ایم اکس آئیٹ آئیٹی وی اب سید ہیں ہی آئیٹی ویبسکر آفرورک کبوست یہ جنرل میں نے جمعہ لک Leyہ دیا کہ میں جریک گی اس ریکی آئی جنرل حون ہے لکھتا ہوں اور پبلش کر رہا ہوں یہ میرا کام ہے وہ جو اوپر ہے نا آئی این آفر فارک آف کسٹ بوست تو نیچے یہ جو جمعہ ہے نا یہ جو پیرا یہ جمعہ دو یہ آفر چیز دیر ہے آئی ایو نمبر آف ہائی رینگڈ ویبسائیٹس آئیلیبل فارکیسٹ بوست اگرآ دائیٹ آئر کر لیتے ہیں آپ کے سامنے لئیے سیدھا جملار ہو گیا میرے پاس خود جائیسچ جو کہ جیس کے پوست کلیے آ Campbell ہے یرفی declare آئی ایو آئی آری ایو میزیرپیو کسٹ رینڈ ویٹ پلیس تو ساتھ میں جمعہ میں نے لکھا ہے تو پھر فائل بھی ٹیج کر لیتا ہوں تو یہ ویڈاوٹ پراچس والی فائل ہے ابھی جب بات چیت آگے وہ اگر ہمیں سے کوئی ویب سیٹ پر سلائٹ کرے گا اور ہم سے ریٹ پوچھے گا تو پھر ہم اسے بتائیں گے فیلالا یہ جیسے ہماری شیٹ ہے خیر I can publish your article on these websites as at a reasonable price میں مکول پیسے لے کر آپ کا article publish کروا سکتا ہوں I can also write article for you at a reasonable price میں اقلی article بھی لکھ سکتا ہوں with these links the authority of your website will enhance in the link ساتھ آپ کی authority بڑھے گی یہ میں article لکھنے والا کام جہاں وہ یہ میں بعد میں لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اس آخر میں میں کہتا ہوں سکتا ہوں I can also پہلے تو وہ article publish کرانے کی بات ہوگی آئی شہر میں پہلے تو سرویو مجھے آپ کے ساتھ کام کر کے آپ صدمت کر کے خوشی ہوگی تو یہ ہم نے کلائنٹ دوننے کے لیے شاپین مال لندن کے ان میں سے کسی ایک کو ہم نے ای میل کر رہی ہے تو ای میل اچھی ہو گئی ہے مطلب یہ ہے نا آپ کو سکھانے کے لیے نا میں نے اپنی ای میل کو جو بنابراہ افارمنٹ تھا میرا ہی اس کو میں نے ریوائز کر لیا ہے اور اس میں تھوڑی سی سیکنس یہ نہیں کر دیا اسے پیٹ بھی جو ہے وہ بھی چینج کیا ہے تھوڑا سا تو اب میں اسے اوپن کر لیتا ہوں نیکس جو کروں گا تو اس میں میں اسے ہی چلا ہوں گا دوبارہ مجھے لکھنا نہیں پڑائے گا ایک دفعہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اسے ریوائز کر لیا ہے اور یہ میسج ٹھیک ہے خیر آپ دوسری ایمیل اوپن کرتے ہیں دوسری ایمیل اوپن کرتے ہیں دوسری ایمیل اوپن کرتے ہیں دوسرا شیپنگ سو ہو رہا ہے تو اس کا بھی ہے نا دوسری ایمیل 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 اوپن کرتے ہیں اور گوگل میں مولز باہر رکھتا ہیں دوسری ایمیل 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 اوپن کرتے ہیں یہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح یہ دیکھیں صحیح تو اس کو میں ایڈ ٹو کروم کر لیتا ہوں یہ میرا گوگل کروم ہے اور اس میں میں مولز باہر اپسینشن کو ایڈ کر لیتا ہوں ہاں تو ایڈ دوبارہ اس نے پھر پوچھا تھا میں نے سکھا دیا ہے کہ بھئی گوگل میں ہم ایڈ کرتے ہیں اب یہ مولز باہر آگیا ہے یہ جو ہے یہ اکسینشن کا جو آئیکان ہے اس پر کلک کروں گا تو مولز باہر پر میں یہ جو پن ہے اس کو کلک کر کے چیک کر لیتا ہوں پن اپ کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں گوگل فار میں یہ جو ایم شو ہنا شروع ہو گیا ہے یہ ایم تو یہ چیزیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو خیر تو 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 میں شرف یہ چاہ رہا تھا کہ ساتھ مجھے ڈی اے کبھی بتا چل جائے ڈی آر کبھی پوائنٹ میں یہ بھی لکھوں کہ آپ کی ویب سیٹ کا ڈی اے کام ہے اور ہم اس کو اوپر لے کر جا سکتے ہیں ایسی تو یہ دوسری ایک ویب سیٹ اوپن ہے سب سے نیچے تو میں آگیا ہوں تو مجھے ای میل لس کا نظر نہیں آرہا ای میل آئی دین تو 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 یہ کنٹیکٹ آتا ہے یہ برا یہ کیا ہے کنٹیکٹ آتا تو یہاں پر کلک کر لیتے ہیں تو یہ اس نے فارم دیا ہوا ہے ٹھیک ہیں تو فارم فیل کر لیتے ہیں بس میرا ای میل آر ڈی کافی لنبا ہے بلیسٹر فری رامسینڈ ایکایڈم ایڈیڑیٹر بھی جی میل تھا تو آپ کی کیا ہے ہمارا سیچ انڈیل اپری میزیشن ایسی یہ ہوئی ہے جاتے ہیں کہ اپنے مسائی بتا دوں جاتے ہیں کہ اپنے مسائی بتا دیں جاتے ہیں کہ ان کے مسئلے سوال ہی ہیں ہمارا کوئی سوال نہیں ہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں آرٹیکل پبلش کرنے کا آرڈہ دے دیں اور ان کی ویب سیٹ کی آتھارٹی بڑھ جائے گی اور ہمیں کچھ پیسے ملتے ہیں ہمیں کام کے ضرورت ہے تو جاب ترالیونٹی ملتے ہی بات ہے تو جاب ترالیونٹی ملتے ہی بات ہے کہاں گیا وہ اچھا یہ description ہے تو یہاں ہم نے میسیج لکھ رہتے ہیں وہ جو میسیج لکھا وہ ٹھیک ہے تو یہی ہم copy کر لیتے ہیں اور یہاں ہم آجاتے ہیں اور یہ paste کر لیتے ہیں تو فارم submit کر لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں client کی ضرورت ہے ہم اپنا ایٹی جو نہیں دکھانا ٹھیک ہے جس ویب ساٹ کا ایمیل آٹی ہے اسے ہم ایمیل کر لیتے ہیں اور جس نے فارم بنایا ہوا ہے تو فارم submit کرنے سے بھی ان کے ڈیٹا بیس میں میسیج جاتا ہے اور انہوں نے یقیناً ایک بندہ اس کام کے رکھا ہوگا communication کے لیے تو بھائی ہم نے فارم تھا تو فارم fill کر لی ہے اب اسے بند کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا contact آتا ہے تو اس پر contact پر چلے جاتے ہیں اور اس کا بھی فارم ہے بھی فارم fill کر لیتے ہیں کہاں گیا ہے کہاں گیا ہے دن ڈن 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 میسیج اللہ گیا ہے اسے ہم مز کر دیتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں ایسے کلائنٹ ڈنڈنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں لندن ڈکی شاپی مال پر میرا فوکس ہے کیونکہ یہ اونلین سیل پر چیز کا کام کرتے ہوں گے اچھا خاصا پیسے کماتے ہوں گے تو اگر ہمیں آرڈل دیں گے ہم آرٹیکل پپرش کرائیں گے تو ان کی ویب سیٹ مزید بہتر ہو جائے گی تو اس ویب سیٹ کا ایمیل دیا ہوا ہے تو میں یہ copy کر لیتا ہوں اور اب تو میں نے ایک دفعہ آپ کو پڑھ کر سنا دیا نا تو وہی میسج ہے ہمارا وہی copy کر لیتے ہیں ہمارا میسج کر لیتے ہیں ساتھ اپنی فائل بھی تیج کر لیتے ہیں اپنی شیٹ ہے اور میسج یہ سینڈ ہو گیا اب ان بوکس میں آئیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہم نے فارم فیل کیا تھا نا تو اس کا ہمیں رسپونس آگیا ہے مطلب آرڈر نہیں ملا صرف یہ ہوا ہے کہ اکسپٹنس کا ہو گیا ہے تو وہ چونکہ کیریئر سے ریلیمنٹ میں نے کوئیسن لکھا تھا تو انہوں نے کہا ہے مطلب ہمارا فیلحال جو فارم سامیٹ کیا تھا وہ سامیٹ ہو گیا ہے اس کی ایک نالیمنٹ ہے ابھی انہوں نے کوئی ویبسائیڈ کر رہا کہ بات نہیں کیا تو ہمیں اس سے زیادہ کمسر نہیں ہے کہ یہ کیا ویبسائیڈ ہے بس ہم دیکھتے ہیں ہاں یہ دیکھیں کہ میرا جو موز بار اکسٹینشن میں نے ایڈ کی ہے اس میں ایم شو ہوتا ہے شو ہوتا ہے لیکن وہ مجھے ابھی ڈی اے نہیں بتا رہا تو میں موز بار اکسٹینشن پر لوگن کرتا ہوں تو شاید یہ میرے لیپٹاپ پر ساتھ ڈی اے ڈی اے پر بتانا شروع کر دیں تو میں یہاں گوگل ملتا ہوں موز بارا لوگن لوگن کروں گا تو تو کام چل پڑے کر مطلب یہ ہے کہ یہ ایسٹینشن انسٹال ہو گئی ہے شو بھی ہوتی ہے لیکن یہ کام نہیں کہا تو یہ ہمارا ٹھیک ہے تو 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 موسیقی موسیقی میرے خیال سے میں نے وہ اس ای میل آئی ڈی سے بنایا تھا کاموٹر تو میں وہی روگل کرتا ہوں اگر لاغن نہیں ہوا تو میں لوگ اپ کر لیتا ہوں سائن اپ کر لیتا ہوں اکاؤنٹ دوبارہ بنا لیتا ہوں اس وقت جو میرا ای میل آئی ڈی ہے جو ابھی میں استعمال کر رہا ہوں کافی لمبا ہو گیا ہے ہمارے کمپنی کو ہوتی ہے ایڈیوکیشن ہی ہم رکھ لیتے ہیں تو فارم میں نے فیل کیا ہے اور میں نے سبمیٹ کیا ہے کہتا ہے یہ نام تو پہلے بھی ہے چلو میں ابو بکر لکھ لیتا ہوں میرا پہلا نام ابو بکر لیتا جو پہلا میرا نام رکھا گیا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ پہلا تمہارا یہ نام تھا تھا اور میں اب ابو بکر لکھ لیتا ہوں ہاں ہاں بھائی ابو بکر لکھ 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 لیتا ہوں آید امیدی لکھتا ہے وہ سپیس نہیں ہے ہم ام کرتا ہے لو جی میرا تو لوگن ہو گیا ہے اور سائن اپ ہو گیا ہے اب مجھے لوگن کرنی کرنا پڑے گا چلو خیر میں دوبارہ یہاں آتا ہوں میں دوبارہ لوگن کرتا ہوں کیونکہ ابھی ایک آنٹ بنا ہے خیر ایمیل یہ میں نے بھی بنایا ہے اور یہ بات رکھاتا ہے کہتا ہے اپنی ایمیل میں جائیں کنفرم کریں کنفرم کرتا ہے یہ ایکٹیویشن کوڑ دیا ہے چلو خیر دراصل یہ ایکسٹینشن ہمارے کام کو بڑا ہی سان کہہ دیتی ہے تو میں نے سوچے اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے دیکھیں یہ شو ہونا شروع ہو گیا ہے ہاں تو اب دیکھیں یہ جو ویب سائٹ ہے میں اس کو ایمیل کرنا چاہ رہا ہوں شہر نیٹ سو ہے میں دوبارہ سوپا کریں بڑی ماضیت تکے لیکٹے تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے کیونکہ درمیان میں موز بار والا بشو آ گیا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا موز بار کے ایکسٹینشن ہمارے کام کو بہت ہی زیادہ سان کرتے گی تو اگر وہ بشو ہو جائے یہ دیکھیں اس کا طبعی دیئے ایٹی ایٹ ہے اور سپین سکور وان ہے دیئے کتنا ہے ایٹی ایٹ ہے دیئے کتنا ہے ایٹی ایٹ ہے اور سپین سکور وان پرسنٹ ہے تو یہ پہلے ہی ہے کافی ہائی فائی ویب سائٹ ہے تو میں یہ تو انہیں کہہ سکتا ہے کہ چل اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ ایپ کی ویکسر کے اثارتیں مزید بڑھ جائے گی اچھا اس کا ایمیل آٹی جونتے ہیں کہ کہاں پر ہے کہ ہم کوئی ایمیل کر سکتے ہیں چل اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کی ڈیئے اس کا آرات یہ اچھا ہے تو اس کا ڈیئے صرف صرف سکسٹین ہے نیٹ دو کے وجہ سے وہ نہیں شروع کر رہا تھا لیکن اس کا ڈیئے جو ہے وہ صرف سکسٹین ہے تو اس کو ہم یہ بھی پوائنٹ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا ڈیئے کم ہے تو ہم آپ کا آرٹیکل پبلش کر رہیں گے جس میں ون ڈو فالو لنک بھی ہوگا جسے آپ کی آتھارٹیج دیئے آپ کا بہتر ہو جائے گا لیکن پہلے ہم اس کا رابطہ نمبر دیکھیں نا یہ ہے کنٹیکٹ آس ایسی یہ ایمیل آئی ڈی دیا ہوا ہے اسے میں بند کر دیتا ہوں یہ ایمیل آئی ڈی پر دوبارہ پھر اسی کو ایمیل سے لی جائے تو جس کا ایمیل کاپی کالی سے ساتھ بند کر دیا ہے اب میں اپنے ایمیل آئی ڈی پر رہتا ہوں اور کمپوز کرتا ہوں اور وہی میسیج جو میں نے پہلے لکھا تھا وہی لکھتا ہوں اب اس میں صورت سے ذکر نا دو فالو لنک کو اب بھی کر دیتا ہوں آتھارٹی جو ہے وہ دو فالو لنک سے بڑھنی ہے نا این آفر او یہ ٹھیک ہو رہا ہے آن ہائی ایتھارٹی کر رہتے ہیں ساری یہ سبیٹ بھی ہمارا پہلے سے بیتر ہو گیا ہے اب یہ جو بکواس ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نا میں اس کو دو فالو یہاں لکھ لیتا ہوں دو فالو لنک ٹھیک ہے تو یہ سنٹین سے پہلے سے بھی اچھا ہو گیا کہ میں آپ کا آرٹیکل اچھی ویبسائٹ پر جس میں ایک دو فالو لنک ہوگا وہ پبلش کر سکتا ہوں اور اس with these links کونکہ اوپر میں واہد کی بات کر رہا ہوں کہ آر دو فالو لنک ایک دو فالو لنک کروں گا with this with the authority of your website will بڑھ جائے گی ساتھ میں نے آپ نے یہ جمعہ نہیں لکھنا اگر آپ نے آرٹیکل ریٹنگ والا کورس نہیں کیا یہ آرٹیکل ریٹنگ آپ کو نہیں آتے تو میں نے یہ ساتھ دکھا وہ ہے i can also write an article for you میں آپ کے لئے ایک آرٹیکل لکھ بھی سکتا ہوں اور پبلش بھی کروا سکتا ہوں ساتھ میں وہی اٹیجمنٹ بھی کر دیتا ہوں اپنے شیٹ جس میں قیمتیں نہیں ہیں تو بڑی مادرہ کلیکٹر لنبا ہو گیا ہے لیکن بعد دل میں میں جو موز ببار والا ایشو تھا خیر تو اب یہ جو تھا کیا تھا یہ میں نے لکھا شاپنگ سوڑ کی ورڈ کیا لکھا شاپنگ سوڑ اب ہم کی ورڈ لکھتے ہیں پہلے گوگل آجا مجھے گوگل کی آجا ہے تو یہ یاہو کا ساتھ ہے تو گوگل اپن کر لیتے ہیں اب اون شاپنگ مال یو ایسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم مجھ سے اپن کریں گے جن کی ویلیز کام ہیں کیونکہ آج میں نے ٹپک یہ ہے ہاو ٹو فائنڈ کلائنٹ فرام کی ورڈ ریسرچ ٹھیک ہے تو پہلے کی ورڈ میں نے لکھا اونلائن شاپنگ سائز یو ایس سے یو ایس سے یو ایس سے لکھا پہلے لندن لکھا ہے تو اس کے علاوہ میں یہ بھی لکھتا ہوں بیسٹ شاپنگ مال کیونکہ میرے موہ سے مال نکل رہا ہے کیونکہ میں شاپنگ مال بھی سرچ کرتا ہوں اور پاک یہ ہے کہ ہمارے اصطاد جو ہے وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہماری سرویسز کی ضرورت زیادہ ایفیلیٹ کمپلیٹ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو کیوں ہونا میں ایفیلیٹ کمپلیٹ دیکھ رہا ہوں فوکس وہی ہمارا یو کی ہو گیا تو بھئی آپ نے شاپنگ سٹوروں کو ایمیلے کر رہی ہیں آپ نے یو ایس سے کے شاپنگ سٹور یا شاپنگ مال کو ایمیل کرنی ہے اور انہیں آفر کرنی ہے کہ میں آپ کے لئے آرٹیکل پبلش کروا سکتا ہوں اچھی سی ویب سائٹ میرے پاس ہیں پھر ایفیلیٹ کمپنیز کو فوکس کیا جا سکتا ہے کی وڈی ہے نا تو یہ کمپنیز آئیں گی تو ان کو ایمیل لیکن وہی بات ہے کہ جب میں جب میں کمپنی کو ایمیل کرتا ہوں یا ایجنسی کو کرتا ہوں تو پھر این آفر نہیں میں لکھتا پھر میں لکھتا ہوں ریکویسٹ فار ورک کہ وہ مجھے کام دیں ٹھیک ہے تو بھائی کی وڈ آپ چاہیے ہی کرتے جائیں اور ایمیل لے کرتے جائیں ٹھیک ہے اور ہر روز کی آپ نے کم کم سو ایمیلے کر دی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہماری کوشش یہ کیا ہے یہ ہماری ہے کوشش کیونکہ یہ سچ ہے کہ آپ بھی ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ رات و رات امیر ہو جائیں لیکن خدا کو پتا ہے کہ آپ کا رضا کا کس پریل فارم پر لکھا ہوا ہے اور کس کی وڈ پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک بندہ ایک ہزار ایمیل کرتا ہے اور اسے ریپلائی آتے ہیں دس اور ان میں کلینڈ ملتا ہے ایک مسائل کے دور پر اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایمیل کریں صرف دس وہ دس میں سے آپ کو پانچ کا جواب آجا اور پانچ میں دو کی آپ کے ساتھ جائے وہ ڈیلنگ ہو جائے اور وہ آپ کو آرڈر دے دیں ٹھیک ہے تو یہ خدا جانتا ہے کہ آپ کو کلینٹ زیادہ ملتے ہیں یا مجھے کلینٹ زیادہ ملتے ہیں ٹھیک ہے برحال میرا یہ جو میسج ہے یہ اچھا ہے جیسے میں لات سنگوال کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیٹ جی پیٹی سے یا کسی اور سے کوئی بہت عالی فاربیٹ نہیں لینا وہ ٹیمپلیٹ نہیں لینا ہم نے بلکہ ٹو دی پوائنٹ میں بات کرنے چاہیے نہ بات زیادہ چھوٹی ہو نہ ہی زیادہ لمبی ہو بکواس بھی نہ ہو ٹو دی پوائنٹ ہی ہو تو وہی بہتر ہے تو میں نے جو میسج اب کنو کر لیا ہے یہ اچھا ہے کہ میں نے آخر میں جملہ ایڈ کیا ہے آئی کین آلتو رائٹ این آرٹیکل فار یو ایڈ ریزنی مل پائنٹ ٹھیک ہے تو اور سبیٹ بھی ایمیل کا اچھا ہو گیا ہے تو دیکھیں کہ انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کی کوشش کی جزا دیتا ہے اور اس میں کامیہ بھی دیتا ہے اگر ہم نیک نیجتی کے ساتھ اور ہمارا مقصد ہو کہ ہم نے اپنے مالی حالت بہتر کر کے تو دوسرے اپنی فیملی کو اور پاکی ہمارے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا ہے تو مجھے بھی دیکھ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیجت کو اکسیپٹ کرے گا اور ہمیں کلائنٹ دے گا باقی جب مزید کمیلیکیشن ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ آپ اسے کانٹینیو کر سکیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کہانی ہے کیا ٹھیک ہے اور سرچینجن اپٹیمازیشن کیا ہے آرٹیکل کیا ہے میں ویسے نیکس جو ہے وہ آرٹیکل کا انٹرڈکشن آپ کو دوں گا اور آرٹیکل کی سام کی ہم تو بہت بات میں کروں گا ویسے آرٹیکل لکھنا جو ہے اس کا میں سیپرڈ جو ہے وہ کورس یعنی پلیلیشتر بناؤں گا صحیح لیکن یہاں پر جو ہے وہ آرٹیکل کا ذکر تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے نیکس ہم کسی اور کلائنٹ ہونے کے نیکس کسی میتھل پر بال کریں گے اور مجھے عمید ہے کہ ہم فیس بک سے نیکس سٹیپ پر مارا ہوگا لنک ڈین ٹھیک ہے یا کوئی فری لانسنگ کا پریڈ فارم جو ہے جیسے ایڈ سے ہے آئی کا اپی فائی ہے یا وہ فائبر ہے اپورک ہے یا ایک نیا پریڈ فارم ہے ای ریپر ٹھیک ہے تو ان پریڈ فارم میں سے کسی کی ہم باز کریں گے اور آرٹیکل ہمیں جو لائی ملے گا وہ آپ کو پبلش کروا کر بھی میں دوں گا اور جو میتھرز ہوتے ہیں پیسوں کے لئے دن والے اس میں پر بھی میں ٹاپک لکھوں گا ویڈیو ریکارڈ کروں گا جانا ہمارا کوئرسنگ کمپلیٹ ہوگا صحیح اور آخر میں انشاءاللہ ہم ویب شیٹ بھی بنائیں گے تو میرے ساتھ آپ اٹیچ رہیں اللہ تعالی مجھے توفیق دے کہ آپ کو اچھا گاڈ کر سکوں اور اللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ دیروں کرنے دے مجھے توب بھی ne بھی بگاڈ کریں گا شکریہ رہی انشاءاللہ دیروں کو دیروں کو